جے سری کشنا مطرو ایسا کونسا منوسی تھا جو گائے کے گرب سے پیدا ہوا تھا مطرو کہتے ہیں کہ گائے کے گرب سے بچڑا ہی جنم لیتا ہے کبھی مانب پیدا نہیں ہوتا لیکن آپ اس آکھیان میں جانیں گے کہ ایک مانب نے گائے کے گرب سے جنم لیا یعنی گائے کے گرب سے پیدا ہوا تو یہ جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کی سماپتی ہونے تک چینل پر بنے رہے اور یادی آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے انرود ہے کہ آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب جرور کر لینا بیر آئیکن گھنٹی کو بھی عوض سے دبا دینا کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے بہت مہت رکھتا ہے تو چلیے مطرو اب شروع کرتے ہیں یہ کہانی یہ آکھیان جو سریمت بھاگبت مہاپاڑ سے لیا ہے پریے بندھو دچھٹ دسامیر تونگ بھدرا ندی کے کنارے پر ایک آتم دیو نام کے برہمڑ رہتی تھی ان برہمڑ کے ایک پتنی تھی جس کا نام تھا دھندلی برہمڑ بہتی سیدھے سباؤ کے تھے سجن بیکتی تھی لیکن ان کی پتنی جو یہ دھندلی تھی یہ کرکسا تھی کلٹا عورت تھی بات بات پر پت سے لڑائی کرنے والی جھگڑا کرنے والی بات بات پر پتی کو کشت دینے والی یہ کلٹا عورت تھی جو ان کی پتنی یہ دھندلی تھی مطرو مہاراج آتم دیو جو تھے اپنی پتنی کی عادت کو دیکھ کر کے اپنی پتنی کے گندے سباؤ کو دیکھ کر کے بھگوان کی اچھا سمجھ کر کے وہ بھول جاتے تھے اس سے کچھ نہیں کہتے تھے لیکن ان کے لیے ایک پریسانی تھی ایک مصیبت بن گئی وہ کیا بن گئی کیونکہ آتم دیو کے گھر میں کوئی سنتان نہیں ہوئی نہ کوئی پتر ہوا نہ کوئی پتری ہوئی سماج کے لوگ جب ان کے لیے تانے ورے سبد کہنے لگے سماج کے لوگ ان کے لیے تانے سنانے لگے کہ یہ نربنسیہ ہے اور اس کی پتنی باندھ ہے اس کے درسن کرنا یہ دو سو ہوتا ہے یہ تانوں سے پیڑت ہو کر کے آتم دیو نے بیچار کیا پتنی سے بھی ہمیں کوئی سکھ نہیں ہے دوکھیں ہی دوکھیں اور سماج کے تانے ہم کو مل لہے ہیں ہمارے کوئی سنتان بھی نہیں ہے ایسی جندگی سے کیا جینا مر جانا اچھا ہے اب ہم جندگی نہیں جییں جنگل میں کہیں جا کر کے اپنے پرانوں کو کھو دیں دوستو یہ بیچار کرنے کے بعد میں اگلا دن جب ہوتا ہے تو آتم دیو مرنے کے لیے بیچار کیا کہ اب سنتان بھی نہیں ہوگی تو مرنے کے لیے آتم دیو گھر سے نکل دیے جنگل میں پہنچے ہیں اور جنگل میں جب یہ پہنچے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک تالاب ہے وہ جل سے بھرا ہوا ہے آتم دیو نے بیچار کیا ہم اسی تالاب میں کود جائیں گے اور کود کر کے اپنی جان دے دیں گے اپنے پرانوں کو ختم کر دیں گے دوبارہ جیوت لوٹ کر کے ہم اپنے گھر پر نہیں جائیں گے دوستو یہ بیچار کرنے کے بعد میں اس جنگل میں کودنے کے لیے تالاب کے کنارے کی اور آتم دیو جب بڑھے ہیں اور جیسے ہی کودنے کے لیے ہوتے ہیں اکسمات بہاں پر ایک مہتمہ جی کا آنا ہوتا ہے اور مہتمہ جی نے جیسے ہی آتم دیو کے لیے دیکھا تو آباج لگائی روک لیا تھری ابراہمت دیو کیا بات ہے بھیانک جنگل میں آپ اس جنگل میں کود کر کے آتم ہتیا کرنا چاہتے ہیں بات کیا ہے کیا پریسانی ہے تمہیں کیا گھر میں کوئی کنے ہو گئی یا کوئی پتنی سے جگڑا ہو گیا کیا بات ہے دوستو تب آتم دیو ہاتھ جوڑ کر کے بھو مہتمہ سے کہنے میں نہیں کہ اے سوامی ہمارے جیمن میں مرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے ماتمہ جی نے کہا بات کیا ہے تو ساری داستان ان ماتمہ جی کے لیے آتم دیو نے سنائی اور کہا کہ ہماری پتنی جو ہے وہ کلٹا عورت ہے اس سے ہمیں سکھ نہیں ہے دکھ ہے سماج کے لوگ ہم کو تانے مارتے ہیں کیونکہ ہمارے کوئی سنتان نہیں ہے کہتے ہیں کہ جس کے سنتان نہیں ہوتی ہے جس کے پتر نہیں ہوتا ہے وہ خود تو نرک میں جاتے ہیں لیکن اپنے پوروجوں کو بھی لے جاتے ہیں ایسا ساستر اور پرانہ کہتے ہیں اب ایسی جندگی سے کیا جینا پتنی کا بھی سکھ نہیں پتنی کی طرف سے دکھی دو سماج کی طرف سے تانے کیا ہے ہمارے جیون میں کیا ہے ہماری قسمت میں ایسی جندگی میں مرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس لیے ہم مرنے کے لئے چلے جائے ہمارے گھر پر گائے بھی بانجھ ہے گائے کے بھی کوئی بچڑا نہیں ہوا ہے ہم جو بھی پینڈ لگاتے ہیں جو بھی پودہ لگاتے ہیں لگاتے ہی وہ سوک جاتا ہے جس ڈالی پر ہاتھ رکھتے ہیں وہ ڈالی مرجہ جاتا ہے کیا بیداتا نے سارے دکھ ہمارے جیبن میں ہی لکھ دیئے تھے اس لیے مہاراج ہمارے جیبن میں مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اور آج ہم آتم حتیہ کیے بنا گھر باپس لوٹ کر کے نہیں جائیں گے دوستو مہاتمہ جی نے سمجھایا کہ دیکھی ابراہم عردیب پتر سے کسی کا نام نہیں چلتا ہے سمطان سے کسی کو یہ جروری نہیں ہے کہ سکھ پرابت ہو انسان کا نام چلتا ہے تو کیبل اپنے کرموں سے اگر ہم اچھا کرم کریں گے تو ہمیں اچھا فن ملے گا ہمارا اچھا نام ہوگا سماج ہمارے لئے عجت دے گا سماج ہمارا نام لے گا اور یدی ہم برے کرم کریں گے کسی کو پریسان کریں گے چوری جکیتی کریں گے کسی کو دکھ دیں گے کسی کو ماریں گے تو یہ ہمارے برے کرم ہی ہمارے لئے آگے بھبس میں برا فل دینے کے لئے تیار ہو جائے گا اور سماج ہم کو گالیاں دے گا اس لئے انسان کا اگر نام چلتا ہے تو کیبل اپنے کرموں سے سنطان سے نام نہیں چلتا ہے مان لیجئے اگر سنطان آپ کی ہو اور وہ سپوت کی جگہ اگر کپوت پیدا ہو جائے تو آپ نے جتنا بھی نام یا سکیرتی سماج میں کمائی ہے وہ سب ختم کر دے گا اس لئے بدوانوں کا مت ہے کہ سنطان سے کسی کا نام نہیں چلتا ہے دوستو ماتمہ جی کے سمجھانے کے بعد بھی آتم دیو نے کہا نہیں مہارا اگر سنطان کے بارے میں کوئی اپائے ہے تو بتائیے اور برنہ ہم ایسے لوٹنے والے نہیں ہیں ہم اسی تعلان میں کود کر کے جان دے دیں گے آپ نے ہمیں کیوں بچایا یہی ابدیش دینے کے لئے آپ نے بچایا تھا دوستو آتم دیو کی ایسی اہاں بھری باتوں کو سن کر کے کروڑ بھری باتوں کو سن کر کے بھائے ماتمہ جی سمجھ گئے کہ اب ان کے اوپر پتر کا بھو سوال ہے یہ نہیں مانیں گے دوستو اسی سمجھ ان ماتمہ جی نے دھولی سے پھن نکالا اور پھن نکال کر کے آتم دیو برحمد دیو کے لئے دیا اور کہا ہے کہ جائیے برحمد دیو یہ پھن لے جا کر کے اپنی پتنی کو کھلا دینا ہمیں بسواث ہے کہ تمہاری پتنی کے گرب سے سنطان ہوگی ماتمہ جی سے میں پھن لے کر کے آتم دیو جب اپنے گھر پہ آتے ہیں پتنی نے دیکھا تو پتنی بھاگ کر کے آئی اور الٹے سیدھے سبزوں سے ان کا سواگت کرنے لگی اور کہنے لگی تم کہاں گئے تھے ہماری بغیر مرجی کے تم گئے کہاں تھے میں نے کہا تھا نا تم سے کہ جہاں بھی جاؤ مجھ سے پوچھ کر کے جاؤ مجھے بتا کر کے جاؤ لیکن تمہاری حمد اتنی کیسے بڑھ گئی جو تم بغیر بتائے چلے گئے دوستو تو آتم دیو نے ہاں جوڑ کر کے کہا کہ بھاگے بان تمہیں تو معلوم ہے کہ جہاں بھاگبان کا کیرتن ہوتا ہے بھجن ہوتا ہے وہیں میں جاتا ہوں اور کہیں نہیں جاتا جواب دیا ٹھیک ہے آج کے بعد بغیر پوچھے بغیر بتائے آپ نہیں جائیں اتنا کہنے کے بعد میں بھے دھندلی جو تھی اپنے گھر کے لیے کام کرنے کے لیے بڑھتی ہے تو ہاں جوڑ کر کے آتم دیو نے پنہ باپس بلایا اور کہا ہے کہ دیکھئے بھاگبان میں نے جیون میں آپ سے کچھ نہیں کہا آپ جو گھر میں کرتی نہیں میں نے کبھی نہیں روکا وہ چاہیں اچھا ہو چاہیں برا ہو میں نے آپ کو کبھی نہیں سمجھایا میری کبھی ہمت نہیں پڑی آپ ہمارا آپ مان کرتی رہیں گالیاں دیتی رہیں لیکن میں نے آپ سے کبھی پلٹ کر کے جواب نہیں دیا لیکن آج ہماری اچھا کو آپ پوری کر دو آج ہماری آپ اس بات کو مال لو تو میں سمجھوں گا کہ آپ ہمیں مانتی ہیں ہم سے پریم کرتی ہیں جھندلی کہنے لگی مہارات بات کیا ہے کونسی بات ہے دوستو تب ہی آسم دیو نے مہتمہ کا دیا ہوا فل نکالا اور کہا ہے کہ یہ فل کھالو تمہارے گرب سے پتر پیدا ہو جائے گا جب آپ دیا کیا پاگل ہو کسی مہتمہ نے تمہیں بیوکوب بنا دیا ہوگا اگر فل کھانے سے سنطان ہونے لگے فل کھانے سے بیٹا پیدا ہونے لگے تو دنیا میں کوئی استری باج نہیں رہی ہاتھ جوڑ کر کے پناہ بنتی کی اور کہا ہے کہ دیکھئے بھاگوان آپ یہ فل کھالو ہو سکتا ہے بھاگوان کی کرپہ ہو جائے آپ منع نہ کریں دوستو فل ہاتھ میں لے لیا اور کہا ہے کہ ٹھیک ہے میں کھال ہوں اپنے پتی کو سمجھا دیا اور بے آتم دیو برحمد گھر سے باہر چلا گیا ادھر تھوڑی دیر کے بعد میں اس کی ایک سہیلی آتی ہے اور اس نے ساری بات سہیلی سے کہی کہ ہمارے مہاراج ایک فل لے کر کے آئے ہیں اور کہا ہے کہ یہ فل کھالو تو پتر پیدا ہوگا میری بہن کیا فل کھانے سے کئی سنطان پیدا ہوتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا اور اگر کئی سنطان پیدا ہو بھی گئی ہمارے گرب ٹھہر گیا تو ہمارے جیبن میں جتنی بھی رنگرلیاں ہیں نا جتنی بھی خوشیاں ہیں سب ساری چھن جائیں گے ہمارے ادھر میں پیڑا بھی ہوگی اگر کوئی بچہ ہو گیا تو خود گیلے میں سونا پڑے گا اس کو سوکھے میں سولانا پڑے گا جیبن میں دکھائی دکھا جائیں گے ایسا آرام کی جندگی ختم ہو جائیں گے میری بہن کوئی راستہ ہو تو بتاؤ اپنے پتی کے لئے میں یہ بتا دوں کہ میں نے فل کھا لیا ہے اور فل کھانے سے بچ جاؤ دوستو تب اس کی سہیلی کہنے لگی یہ بھی کوئی بڑی بات ہے ارے تم کہے کو پریسان ہو رہی ہو میں تم کو راستہ بتاتی ہوں کہ تمہارے گھر میں جو گائے ہیں یہ فل لے جا کر کے اپنے گائے کو کھلا دے اور اپنے مہاراست سے کہہ دینا ہے کہ فل میں نے کھا لیا اور ہمارے گرم سے جو سنتان ہوگی کیونکہ میرے گرم ٹھہرا ہوا ہے اور جو بھی میرے سنتان ہوگی وہ لا کر کے ہم تمہیں دے جاؤں گی کسی نہ کسی بہانے سے اس کو دگ دپان کراتی رہوں گی بچہ پل جائے گا تمہارا ہو جائے گا دوستو یہ سہیلی کی بات کو سن کر کے بھئے دھندلی بڑا پرسند ہوتی ہے اور بہی ہوتا ہے دھندلی اپنے سہیلی کو لے کر کے جاتی ہے اور مہتمہ کا دیا ہوا فل گائے کو کھلا دیتی ہے اور آرام سے گھر پہ چلیا جائے دیرے 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 سمیں بیتیت ہوا اس گائے نے گرب دھارن کیا کیونکہ کہتے ہیں کہ رام بچن چائے پڑ جائے پھیکا سنت بچن پتھر کی لیکا بھگوان کا بچن چائے کھالی کیوں نہ چلا جائے لیکن سنتوں کا بچن کبھی کھالی نہیں جاتا ان مہتمہ کے فل کے اثر سے ستی سے پرباو سے اس گائے نے گرب دھارن کیا اور سمیں کے انسار اس کی جو سہیلی تھی اس کے سنتان پیدا ہوئی ایک بیٹا پیدا ہوا اور اسی سمیں گائے نے بھی ایک منس کو جنم دیا ایک بیٹا کو جنم دیا دوستو ادھر جب اس کی سہیلی کے سنتان پیدا ہوتی ہے تو وہ لا کر کے اپنی سہیلی دھندلی کے لیے دیتی ہے اور دھندلی بہت خصوص ہوتی ہے ادھر جو گائے نے ایک بچے کو جنم دیا تھا جو مانب تھا لیکن اس کے کان جو تھے وہ گائے جیسے تھے پسو جیسے تھے ادھر مہاراج آتم دیب نے جب گھر پر آ کر کے دیکھا کہ ہمارے گھر میں ایک پتر کی بجائے اب تو دو دو پتر ہوئے ماتمہ جی کے فل نے پرباو دکھائی دیا بھگبان کی کرپا ہوئی گئی ہماری گائے نے بھی ایک منس کو جنم دیا ہے اب تو مہاراج آتم دیب بہت ہی خوش ہیں گھر میں بدھائیاں بجوائیں ہیں دان اٹھوائے ہیں دوستو پھر اپنے بچوں کے نام کرن کروائے ہیں جو سہیلی سے سنتان ملی تھی دندلی کے لیے اس کا نام دھندکاری پڑا جو گائے سے پتر پیدا ہوا تھا اس کا نام گوکرن پڑا کیونکہ اس کے کان جو تھے وہ گائے کے جیسے تھے پسو کے جیسے تھے اس لیے بیدوانوں نے اس بچے کا نام گوکرن رکھ دیا تو دوستو اب تو آپ جان ہی گئے ہوں گے یہی گوکرن ہوئے تھے جو گائے کے گرب سے پیدا ہوئے تھے جو ہم نے اس کہانی کے مادیم سے اس آخیان کے مادیم سے آپ تک پہنچایا ہے تو کیسا لگا ہمارا یہ آخیان یہ پرسند سریمت بھاگبت کا اگر یہ پرماڈ آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہو سکے تو اپنے مطروں کے لیے بھی سیر کرنا آپ چھما چاہتے ہیں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں کسی نئی گیان چرچہ کے ساتھ میں تب تک کے لیے سبسکرائبر بند ہوئے ایبا درست بھائیوں کے لیے رادی کرشنا اوم نمس سوائے